ملک بھر کی سرکاری جامعات کے ہونے ہار طلبہ و طلبات کے لیے خوشخبری وزیراعظم لیپ ٹاپ سکیم کے اگلے مرحلے کے لیے یہ تیاریوں کو حتمی شکل دیتی گئی روہ مالی سال ملک بھر میں سکیم پر دس ارب روپے خرچ کیا جائیں گے بلوچستان کے طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ سکیم میں کوٹا چھ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد مقرر کرتی آگیا ہے نیجی تعلیمی دانوں کے طلبہ سکیم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسے معلومات حاصل کرتے ہیں عجید شکیل بتائیے گا دیکھیں وزیراعظم لیپ ٹاپ سکیم کے اگلے مرحلے پر مجموعی طور پر دس ارب اسی کروڑ پر خرچ کیا جائیں گے اور اس مالی سال کے بجٹ میں اس مقصد کے لیے دس ارب روپے رکھے گئے ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ صوبہ بلوجستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو بریلینٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو کوٹا ہے اس سکیم کے تحت وہ 6 فیصد سے بڑھا کر 18 فیصد مقرر کیا جا رہا ہے اور ایکنک سے منظور ہوتے ہی اس منظوبے پر عملی کام شروع کر دیا جائے گا ایسے سٹوڈنٹس جو اس سے پہلے لیپ ٹاپ نہیں لے سکے ان کو یہ فرام کیے جائیں گے لیکن سالانہ بنیاد پر 60 فیصد مارکس اور سمیسٹر بیسٹ مارکس ہوئے ہیں وہ 70% یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے اہم بات یہ بھی ہے کہ 2013 میں سکیم شروع کی گئی تھی اور پہلے دو جو مراحل تھے اس میں پانچ لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں یعنی 2022-2023 میں ایک لاکھ سٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دیے گئے تھے مفت اور اب جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے وزیراعظم کی خصوصی سکیم کے تحت اس میں بھی لاکھوں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے تیک بہت شکریہ آپ